بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ یوٹیو فیملی آپ سب حیریت سے ہوں گے تو جنب آج میں حاضر ہوں بہت ہی آسان سی مزے کی ریسپی کے ساتھ تو میں بنا رہی ہوں آنین رنگز بہت ہی مزے کے کرسپی سے کرنچی سے اور جتنے مزے کے اتنی ہی آسان ریسپی تو پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک ادد پیاز اس کو میں نے ہاف کٹنگ کر دی ہے کیونکہ مجھے اس کے رنگز بنانے ہیں اچھا پیاز جتنا لارج ہوگا نا اتنے ہی رنگز اچھے بنیں گے تو ابھی میرے پاس سب سے لارج سائز یہ ہی تھا تو میں اسی کی کٹنگ کر رہی ہوں تو اس کے اوپر والی جو دو تین رنگ ہے نا وہ میں نکال لیتی ہوں اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے ہم بنائیں گے آنین رنگز اور باقی اندر والا جو پیس ہے نا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اس کو ہم بعد میں اپنے کسی سالن میں استعمال کر لیں گے اچھا رنگز بنانے کے بعد نا ہمیں اس کے اندر یہ جو جلی ہے نا بھڑی ایک سی ان تمام رنگز کی جلی کو ہمیں ریموو کر دینا ہے اور اسے ریموو کرنا کیوں ضروری ہے یہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گی دیکھیں بہت آسانی سے یہ تمام جلی جو ہے یہ اس کی نکلتی جا رہی ہے اور میں نے سب رنگز کو ریڈی کر لیا ہے اس کو میں نے تمام رنگز کی جلیے میں نے ریموو کر دی ہے اور اب میں نے لیا ہے ایک ادد بال اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ میدہ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے کارن فرار اچھا کارن فرار نہیں ہے نا اگر آپ تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر دونوں ڈال دیں تو پھر بیسٹ ہے اس کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالیے گا اور سرکھ میرچی پاورڈر یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی ڈالیے گا اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈال رہی ہوں کوارٹر ٹی سپون گرم زادہ اور اس کا اب ہمیں تیار کرنا ہے بیٹر میں اس میں سلولی سلولی پانی ایڈ کر رہی ہوں ایک ہی دم سے ایک ہی دفا سے سارا پانی نہیں ایڈ کرنا کیونکہ مجھے اس کی کونسسٹینسی اتنی رکھنی ہے کہ یہ لنکس کو اچھے سے کور کر لیں اور اس کے دیکھنے کے لیے کہ اس کی کونسسٹینسی کیا سی ہونی چاہیے یہ دیکھیں کہ یہ چمچ کو اچھے سے کور کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لنکس کو بھی اچھے سے کور کر لے گا رنگز کو کوٹ کرنا ہے اس بیٹر کا اچھے سے اس کو کوٹ کرنا ہے میں اس کو ڈیپ کر رہی ہوں اور پہلے سے میں نے ایک رنگ کو ڈیپ کیا ہوا تھا اس کو میں نکار لیتی ہوں اور اب اس پر میں اچھے سے کوٹنگ کر دوں گی کرمز کی اچھا جتنی اچھے سے کوٹنگ ہوگی نا کرمز کی اتنے ہی بہت ہی کرسپی سے بنیں گے رنگز تو جب تک یہ مویسٹ ہے نا رنگز اس کو اچھے سے کور کرتے رہیے آپ بریڈ کرمز کے ساتھ رنگز کی جھلی نکالنے کا مقصد تھا کہ ان کو اچھے سے ہم کوٹ کر سکیں اس کے ساتھ اگر ہم کرتے تو اچھے سے کوٹنگ نہیں ہوتی یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک رنگ کو بہت اچھے سے میں نے اس کی کوٹنگ کی ہے اور اسی طرح سے میں تمام رنگز ریڈی کر لوں گی اور اس کو میں سٹے دوں گی فائف منٹس کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں جی آئل اب گرم ہو چکا ہے اور اب میں ان رنگز کو آفٹر فائف منٹس میں نے فائف منٹس کے لیے کو سٹے دیا میں ان کو فرائے کر لوں گی سٹے دینا ضروری نہیں ہے اور فوراں بھی فرائے کر سکنے ان کو لیکن میں نے اس لیے دیا اس کو سٹے کے تاکہ یہ کرمز اور اس کا بیٹر جو ہے یہ سیٹل ڈان ہو جائے جتنے رنگز ایک پین میں پوڑے آئے ہیں میں نے وہ تمام ڈال دیئے ہیں اور اب میں ان کو ایک طرف سے براؤن کروں گی اور جیسے ہی یہ تھوڑے ہارڈ ہو جائے نا پھر اس کی سائٹ پلٹوں گی اور اگر آپ فوراں ہی سائٹ پلٹ دیں گے تو پھر یہ تمام کوٹنگ اس کی اتر جائے گی اور آنین نظر آنے لگے گا جو کہ اچھا نہیں لگے گا بلکل اسی طرح سے آپ ان کو پہلے ایک طرف سے کرسپی براؤن کریں اور پھر دوسری طرف سے کریں اور پھر جب اس کی بہت ہی پیاری سی لکھ آجائے اور پیارا سا کلر آجائیں یہ دیکھیں آپ کتنی کرسپی لکھ ہیں اور کتنا پیارا کلر ہے اب میں انہیں ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے آسان اور سستی یونیک سی ریسپی لے کر آؤں دیکھیں جی ہمارے بہت ہی مزے کے کرسپی سے کرنچی سے آنین رنگز ریڈی ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک بٹن کو بھی کلک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو بھی کلک کر کے بلیک کر دیجئے تو اب دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ